بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعوں سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر میں کٹنے لگی ہوں پیاس جیسے سنٹر سے آئی دو بج رہے ہیں تو میں نے سوچا چلو کھانا ہی بنا لوں فٹا فٹ سے بنا لیتی ہوں یہاں پر میں نے ایک پیاس کٹ لیا ہے اب اس کو فرائے کر رہی ہوں کیا بننے والا ہے پندرہ منٹ میں جلدی سے بناوں گے اور بھوک بھی بہت لگی تھی تو یہاں پر میں پیاس کو جتھی فرائے کر رہی تھی ادھرک لسن کا پیسٹ ڈال دیا اور یہاں میں چکن کے پیسٹ جو ہے ڈالتی جاؤں گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آرام آرام سے ڈالنا تاکہ آپ کو آئل نہ لگے گرم ہوتا ہے آئل تو یہاں پر میں سارے پیسٹ جتھے ڈال دوں گی کیونکہ یہ پندرہ منٹ میں ڈش بننے والی ہے اور پندرہ منٹ کے بعد کھانا کھائیں گے کافی دیر ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گنگنہ یہ فرائے ہو گیا اس میں ایک چمچ نمک ڈالوں گی کیونکہ بولنیز ہے تو اس میں جتنا نمک پہلے ڈالیں گے تو ذائقہ ویسے ہی جلدی آئے گا الحمدللہ سے یہاں پر میری چکن جو تھی ڈیپ فرائے ہو گئی تھی اب میں یہاں پر ٹماتر کا پیسٹ ڈالوں گی اور اب اس کو میں جہوں تھوڑا سا گھوماؤں گی تاکہ یہ مکس ہو جائے اور اس کا پانی وغیرہ خوشک ہو جائے گی جو ٹماتر ثابت ثابت ہے گلنے کے بعد صحیح ہو جائیں گے اب ہم اس پر ڈھکن لگا دیں گے الحمدللہ سے لگ بگ تھوڑی سی سی کڑھائی تیار ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد میں دہی ڈالوں گی دہی کا ٹیسٹ بہت جبردست آتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو یہاں پر ڈھکنا ہٹا کے دیکھتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ سے میری پندرہ منٹ والی کڑھائی ریڈی ہو چکی اور ہم جو ہے کھانا کھائیں گے روٹیا میں نے منگوا لی تھی کھانا کھانے کے بعد میں نے فریج صبح بن کر دی تھی تاکہ فریج جو ہے صاف کر سکوں بہت گندی ہوئی تھی تو میں یہاں پر جو ہوں اس کا سارا پانی نکال دوں گے کپڑے سے پانی کافی تھنڈا تھا تو صبح سینڈر جاتے وقت میں نے فریج کا سوچ نکال دیا تھا اور یہ برف جو تھی پگل گئی تھی کافی برف ہو گئی تھی تب ویسے بھی سردی آگئی ہے تو میں لائٹ اس میں ون پوائنٹ پر فریج کو رکھوں گی یہاں پر سارا پانی میں نے نکال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ ہے تو میں اس کو بھی خوشک کر دوں گی دوسرے کپڑے سے یہاں پر میں اچھے سے کسی لون یا کارٹن کے کپڑے سے میں فریج کو خوشک کروں گی تاکہ فریج اچھے سے خوشک ہو جائے اور کوئی داغ وغیرہ بھی نہ رہے تو فٹا فٹ کھانا بھی کھا لیا تھا تو میں نے سوچا اب تین بھج رہے ہیں تو میں فریج ساف کر لوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں میں نے فریج ساف کیا اور اب دروازے کے سائیڈ آتے ہیں یہاں پر جتا میں نے بگایا سامان رکھ دیا اس کو بھی میں نے ساف کر دیا اور یہ دودھ کے دبے تھوڑے سائیڈ پر رکھے کیونکہ میرا فریج اتنا گندہ نہیں ہوتا کیونکہ میری گھر میں بچے نہیں ہیں اس وجہ سے تو یہ برف جم گئی تھی میں نے کہا موسم ٹھیک ہو گیا ہے تو فریج ساف کر کے رکھوں اور یہاں پر اب میں نیچے والا ساف کروں گی حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دھنیا میں نے کٹ کے رکھا تھا تو مجھ سے گر گیا تھا اب یہ میں سارا نکالوں گی اور میں اچھے سے اس کو ساف کروں گی کیونکہ دھنیا سارا گر گیا تھا ویسے میرا فریج ساف ہی ہوتا ہے تو گھر کے تو کام ہی ہوتا ہے یہاں پر میں نے خوش کپڑے سے اس کو اچھے سے ساف کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساف ہو گیا ہے تو میں فریج میں سمان بھی زیادہ نہیں رکھتی کیونکہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس لیے تو یہاں پر میں نے ساف کر لیا ہے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے فریج میں میں نے سارا خالی کر دیا تھا اب اوپر سے بھی سارا ساف کر دوں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کٹوری میں چتھی چٹنی تھی اس کو میں نیچے رکھ دوں گی اور دھنیا کو بھی رکھ دوں گی اور یہاں پر اب انڈوں کی جگہ انڈے رکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں سارے انڈے رکھ دوں گی جیسے رات کو ہزبینڈ انڈے لے گیا ہے تو میں نے یہی پر رکھ دیئے تھے سوچا تھا فرج صاف کروں گی جیسے سینٹر سے آئی تو میں نے فرج ہوئی صاف کر لیا لگی ہاتھ سب سے زیادہ جو فرج کی جگہ گندی ہوتی ہے یہ دروازہ ہی گندہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم چیزیں رکھتے رہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں یہاں کے سٹینڈ بھی لگا دوں گی تو یہاں پر میں نے یہ سٹینڈ لگا دیا ہے تو یہاں جیم رکھ دیا ہے میں نے جو جو سامان رکھنا کا ہوتا ہے ضروری اور کیچپ کے کچھ پیکٹس رکھ دیئے ہیں اور یہ جگہ بھی میں نے اچھے سے صاف کر دیا تاکہ کوئی داغ وغیرہ نہ رہے اس لئے یہ بھی صاف ہو رہی ہے تو چلیے اب نیچے کے یہ سٹینڈ لگا لیتے ہیں اور جو اس کا سامان ہے وہ رکھ دیتے ہیں یہاں پر میں نے شیک رکھا اور گلابیر کی بوٹل رکھی کیچپ رکھا تو میں کوئی ایکسٹرا سامان فرج میں نہیں رکھتی ہوں کیونکہ پھر بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سے میرا فرج اور یہاں پر میرا اوپر والا سائٹ جو فرج کا تھا وہ بھی صاف ہو گیا تھا بلکل بہت اچھا لگ رہا ہے جب گھر صاف ہوتا ہے یا کوئی چیز صاف ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے بلیک کلر فرج کا مسئلہ یہی ہے کہ جتنا بھی صاف کرو نا اس میں میل نظر آ ہی چاہتی ہے تو میں روز صبح صفائی کرنے تک فرج بھی صاف کر لی اور اب میں یہاں پر چھوٹا فرج بھی صاف کروں گی یہ دیکھ اور اس میں بھی میں کافی سامان نہیں رکھتی جو کام کا ہوتا ہے وہ ہی رکھتی ہوں کچھ دوائیاں ہیں تو وہ کام کی ہے وہ رکھتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو بھی صاف کرتے ہیں یہ کافی ٹائم سے میں نے صاف نہیں کیا چھوٹے فرج کو تو میں نے اس کے سٹرینڈز وغیرہ نکال دیئے ہیں اور یہ کالے داخت ہیں تو یہ صاف ہونے میں بہت مشکل لگ رہی تھی تو میں نے کپڑے کو گرم پانی میں بھگ ہویا اور نے چھوٹ کے پھر میں نے کہا چلیں فرج صاف کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں میں اچھ سے صاف کر رہی ہوں تو یہاں پر دوائیاں وغیرہ پڑی ہوتی اور میں اتنی دوائیاں بھی نہیں رکھتی ہوں کیونکہ کام کی نہیں ہوتی دوائیاں اتنی اور یہاں پر میں شیٹ دھوک کے لیے آئی تھی خوشک بھی کر لیا تھا اور یہاں پر میں جو ضرورت کی ٹیبلٹ کا ڈبا ہے وہ رکھا ہے یہاں پر میں اس کا دوسرا سٹینڈ لگا دوں گی فرج کا اور دوائیاں رکھتی جاؤں گی یہ سیکون نہیں ہے اس کے اندر شہت ہے اور یہ بروفن بہت کام کی اور یہ کھانسی کے سیرپ ہے جو بھی ہزبین بیمار ہوئے ہیں تو اس کے لیے آئیوڈکس تو لازمی یہ کبھی نہ کبھی مجھے چوٹ لگتی رہتی ہے اور یہ ترمومیٹر بھی کام کیا تو یہاں پر اس میں بہت سارا پانی جمع ہو گیا تھا تو اب میں اس کو بھی اچھے سے دھوں گی یہ جگہ بھی بہت گندی اور یہ نیچے والا تو بلکل صاف ہو گیا ہے یہاں پر میں اس کو کرنے لگی تھی صاف یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں اچھے سے صاف کر رہی تھی یہ بہت گندہ ہو رہا تھا میں نے کافی عرصے سے چھوٹا فرج نہیں صاف کیا تھا بڑا کرتی رہتی تھی یہاں پر یہ اچھے سے صاف ہو رہا ہے اور گرم پانی یہی سے ملا مجھے میں نے اچھے سے اس کو کپڑا وغیرہ مارا تاکہ داغ تھوڑے سے کم ہو جائیں میں ڈبا لے آئی تھی اس کا خوشک بھی کر لیا تھا اور اس کو واپس لگا دیا الحمدللہ سے یہاں پر میرے دونوں فرج صاف ہو گئے تھے اب میں باہر کی طرف کپڑا ماروں گی کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتایا بلیک والے فرج جو ہے جتنا بھی کپڑا ماروں یہ میرے سنٹر کی بوتل ہے یہاں پر رکھ دی تھی میں نے کافی برف ہو گئی تھی تو صبح نہیں لکی گئی تھی الحمدللہ سے یہاں پر میری دونوں فرجیں صاف ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے ساری صاف کر لی ہے جیسے کہ شام ہو گئی ہے پانچ چھے بج رہے ہیں تو یہ میں نے اپنے لئے اور اپنے ہزمن کے لئے بلیک ٹی بنائی میں نے اپنے ہزمن کے لئے لیمون ڈالا اس کو بخار ہے تاکہ وہ جو ہے بخار نکل رہے تو یہاں پر میں نے اپنے لئے بلیک ٹی بنائی اور بہت تھک بھی گئی تھی سو گئی تھی میں تو اس وجہ سے اٹھنے سے ہی میں کہتی ہوں کہ میں بلیک ٹی لازمی پی ہوں تو یہاں پر بن چکی ہے اور یہاں پر میں چاولو کا آٹا گوند رہی تھی تو چاولو کا آٹا اس لئے گوند رہی تھی کیونکہ چائے کے ساتھ چاولو کی روٹی بہت اچھی لگتی ہے رات میں تو ہم نے چائے اور چاولو کا روٹی کے ساتھ ہی کھانا ہی سمجھو کھا لیا تو یہاں پر میں چاولو کا آٹا اچھے سے گوند رہی تھی میں اسی سے بلینڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے چاولو کا آٹا بہت اچھے سے بلینڈ ہوتا ہے یہ میرے ہزبن نے مجھے بتایا کوئی طریقہ تو یہاں پر بہت مزے سے گوند رہا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں اپنی روٹی ڈال رہی تھی میں نے دو تین دفعہ ہی چاولو کی روٹی بنائی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے تو یہ دیکھیں میری روٹی کس طریقے کی بن گئی ہے اور میں نے تین چار دفعہ ہی آپ کو بتایا کہ جاملوں کی روٹی بنائی کوئی کٹوری سے بھی بناتا ہے ہاتھ سے بھی بناتا ہے پر میں اس سے بنا رہی تھی اور یہاں پر میں روٹی کو پلٹوں گی تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتانا اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو پیار دیں چینل کو سپورٹ کریں آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ